دوستو اگر آپ بھی بھارتی ایک رگٹیم کی شاندر جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ماند مچ اور ماند سیریز بننے کے بعد بھاوک ہو گئے شبمنگل لیکن اپنے بیان میں کچھ ایسا کہہ گئے روح دھونی کو لے کر کہ پورے دیش کا دل جیت لیا اب کیا بولے شبمنگل اپنے بیان میں آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شبمنگل اور رشف پنت میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو شبمنگل نے بلے سے ادھیاز رج دیا ہے سیریز کا یہ تیسرا ونڈے مقابلہ بھارت اور ویسنیز کی دین کے بیچ میں پورٹ آف سپین کے میدان میں ہی کھیلا گیا مقابلے کی شروعات ہوئی بھارت کی دھماکے دار بلے بازی سے اور یہ دھماکہ اصل روپ میں کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ شبمنگل ہی تو تھے دوستو بلے بازی کی جب شروعات ہوئی تو شبمنگل دھون کا ساتھ دیتے ہوئے شروعاتی دور سے ہی پڑے شوٹس لگا رہے تھے دھون نے بلے بازی کی شروعات اپنے پچاسا سے کری تو کون سا شبمنگل پیچھے رہ گئے دوستو شبمنگل نے بھی لگ بگ 36 گندوں کے اندر اپنا پچاسا پورا کیا اور پھر ساتھ چوکوں کی مدد سے 98 رن تک لگا دیئے تھے اس بیچ انہوں شروع سیر کا بھی ساتھ ملا جنہوں نے چوالی سن لگائے دوستو لیکن شبمنگل اپنا شتاک پورا نہیں کر پائے کیونکہ بارش نے خلال ڈال دی اور مقابلہ کم سے کم اوورز کا ہو چکا تھا 36 اوور کی اس باری میں دوستو بھاردی ٹیم نے دوستو 26 رن کا ٹارگٹ دے دیا تھا اب ویس انڈیز کی ٹیم کو اور یہ سب کچھ گل کی بدولت ہی تو تھا اور دوستو ویس انڈیز کی ٹیم اس سے پہلے کی جیتنے کے بارے میں سوچ بھی پاتی سیراج نے آتی اپنے پہلے اوور میں بیک ٹو بیک دو بڑے وکٹس نکال دیئے اس کے بعد چہل کا جلوہ رہا جنہوں نے اس مقابلے میں پورے تین بڑے وکٹ اپنے نام کیے پسید کرسنا نے آگے چل کر نکولس پورن کو آؤٹ کیا تو برینڈن کین کو کلین بول کیا اکشر پٹیل اور شاردل تھاگر کے نام بھی دو وکٹ رہے اور دوستو ایک جھٹ پردیشن کے چلتے ہم نے 137 پر ویسٹنڈیز کال آؤٹ کیا اور مقابلے کو 119 رن کے انتر سے جیت گئے یہ بہت ہی بھی مکاہ جیت ہے اور ممکن ہو پائی تو سب کے برابر ایفٹ کی وجہ سے لیکن دوستو میند و سیریز بنے شبمن گلنے اپنے بیان میں واقعی میں کچھ ایسا کہا کہ اچھے اچھوں کا دل جیت لیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ شبمن گلنے جیتنے کے بعد اپنے بیان میں کہا یہ جیت واقعی میں یادکار ہے میں نے دوستو سیریز کا اوورڈ ملے گا آنے سے پہلے اوڈیا سیریز میں سوچا تک نہیں تھا بھارتی کرکٹ ٹیم یہ ایک ایسا منچ ہے جہاں پر ہر کوئی یوہ کھلاڑی اپنی پرتیبہ دیکھا سکتا ہے لیکن سب سے پہلے میں تہہ دل سے دھنے واد کرنا چاہتا ہوں روہد بھائی کا اور تھون بھائی کا بھی جنہوں نے ٹیم میں مجھے جکے تھی بھارتی بورڈ کا بھی جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ون ڈے کرکٹ میں پھر سے کھل سکتا ہوں یہی پروچساہان ایک کھلاڑی کو چاہیے ہوتا ہے اچھا پردشن کرنے کے لیے اور میں نے ہر میچ میں سیم رنیتی اپنائی آخری مقابلے میں بھی اگر اٹھانوے رن لگے تو وہ میرلے شتک سے بڑھ کر ہے کیونکہ میں شتک کے لیے نہیں کھیلتا پر انتو اپنے دیش کے لیے کھیلتا ہوں وہ اپاری سفل رہی اس سے بڑی بات میرے لے اور کیا ہو سکتی ہے اور اس کے دم پر ہم محن دمائج جیتے یہ تو اور بھی سونے پر سوہگا والی بات ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے اچھا پردشن کرنا میرا پہلا کرتبوے ہے روہیت اور دھونی بھائی سے میں نے یہی سب سے سیکھا ہے اور اب بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے اگر یہ کام نہ ہا پایا تو ایسی سیکھ کا کیا ہی فائدہ لیکن یہ جیت ہماری ٹیم کی ہے یہ جیت ہماری ٹیم کے فینس کی ہے جنہوں نے پیشنٹلی اس بات کا ویٹ کیا ہے کہ ہم کب تین زیرو سے سیریز جیتیں گے اس جیت کو میں اپنے فینس کو اپنے روہیت اور دھونی جیسے کھلاریوں کو سمرپت کرنا چاہوں گا دوستو ہر ایک اینگل سے دل جیت لیا ہے شبمن گل نے آپ کو بتا دے کہ وہ اس بار کے سیریز کے نہ صرف میندہ سیریز بن گئے بلکہ میندہ میچ بھی بنے آخری میچ میں لیکن آپ سب ہی ان کی بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب بھیجئے ہمارے چینل کو تنے والے